جی یاسم علی رانہ صاحب آپ کو میں ایک بات بتاؤں جو آپ کو کوئی بھی فارمر نہیں بتائے گا جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں یہاں پر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں باتاتے کچھ اور ہے ہوتا کچھ اور ہے ہمیشہ یاد رکھنا جو نظرس آتا ہے وہ بیسک ہوتا نہیں ہے جیسے کہ سورج پیلا نظر آتا ہے جو کہ سورج پیلا نہیں ہے سورج سفید ہے آسمان نیلا نظر آتا ہے جو کہ آسمان بھی نیلا نہیں ہے چاند چمکتا ہے جو کہ چاند چمکتا نہیں ہے چاند کی روشنی نہیں ہے ہم کہتے ہیں چاند کی روشنی چاند روشنی کرتا ہے جو کہ چاند روشنی نہیں کرتا وہ ایک شیشہ ہے اس کے اوپر سورج کی شوائیں ہی ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو جو ہمیشہ نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ میرا وائس میسج اپنے سب دوستوں کو فارورڈ کر دینا ایک بات اگین آپ کو یاد کراتا ہوں جو مسلمان کسی مسلمان کو سیدھا راستہ دکھائے گا اللہ تبارک وطالعہ اس آدمی کے لیے بزاتے خود راستے آسان فرما دیں گے اب ہر انسان کی یہی دعا ہے کہ یا اللہ میرے لیے آسانیاں فرما اس بندے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ راستے آسان فرما دیتے ہیں جب راستے آسان ہو گئے تو اور آپ کو کیا چاہیے اور آسان کرنے والی کون ہے اللہ کی ذات ہے جو مسلمان کسی مسلمان کو غلط راستے پر لگاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں اب جو گمراہ ہو جائے اس کا کیا حل ہے یہ اس دنیا کے بات کر رہا ہوں آخرت میں اچھائی کا عجر عربوں کھربوں درجے بہتر ملے گا اور آخرت میں برائی کا عجر یا اس کی سزا وہ بھی اتنی ہی سخت ہے اب یہ انسان پر خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اپنے لیے آخرت اور دنیا برباد کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں کو گمراہ کرے مجھے افسوسی بات پی آتی ہے کہ نئے فارمروں کو گمراہ کیا جاتا ہے ان کو غلط راستے پر لگا دیا جاتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی وول پرپس کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں کسی نے آپ کو بھی گمراہ کیا ہے جو کہ انگورہ پاکستان میں وول پرپس کے لیے ہے ہی نہیں آج آپ کو میں سیدھی بات بتا رہا ہوں ایک اچھی کوالٹی کے انگلیش انگورہ سے میں نے وول کاٹی اور لائیو ویڈیو میں نے بنائی راہلپنڈیو والے فارم پہ اور یوٹیوب پہ ابھی بھی پڑی ہے جمی ریبیٹ فارم یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے اس کو سبکرائب کرلیں وہاں پہ دیکھ رہیں ابھی تو ہم نے جمی ریبیٹ کے نام سے ٹیلیگرام کا فری ٹریننگ کا چینل بھی بنا لیا وہاں بھی معلومات کا ذخیرہ پڑا ہوتا ہے تو ادھر آپ دیکھ لیں راونڈ ایباوٹ سو گرام ایک خرگوڑ سے وول نکلتی ہے اور آپ فل زور لگائیں گے تو ایک خرگوڑ سے آپ سالانہ بڑی مشکل سے دو سو گرام وول لے لیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کو وہ کوالٹی کوئی دے دے جس سے دو سو گرام سالانہ وول نکلے بلفرض آپ کو وہ کوالٹی مل بھی جائے میں دوں گا تو وہ آپ کو پچھتر ہزار سے پیر کم کبھی بھی نہیں دوں گا لیکن میری بھی یہ گارنٹی نہیں ہوگی کہ دو سو گرام وول آپ کو ملے گا سالانہ اب ایک خرگوڑ سے اگر آپ پانچ سال میں ایک کلو وول لیں گے اور وہ وول آپ چار ہزار روپے کی کلو سیل کریں گے یا پانچ ہزار کا تو وہ کتنی خورا کھا جائے گا آپ سے تو دیر ایز نو وی وول ریبٹس ان پاکستان ٹھیک ہے وہ صرف چینہ کے پاس خرگوش ہیں وہ ہمیں نہیں دیتے وہ کوئی بھی ایمپورٹڈ میری براد سن رہے ہیں سارے بھی ایمپورٹر سن رہے ہیں ابھی آپ کا وی وائس میسج اپنے چونتیس ویٹس ایپ کے گروپوں میں شیئر کرنے جارہوں آپ کا کوئسٹن اور اپنا جواب اور میں سوائے اللہ کے کسی سے بھی نہیں ڈرتا بلے ریبٹ انڈسٹری تباہ ہو جائے بلے ریبٹ انڈسٹری اتنی کامیاب ہو جائے کہ اسمان پہ چلا جائے لیکن میں اللہ سے ڈرتا میں سیدھی بات کروں گا میں اپنے ایکسپیرنس کی بہاف پہ تو میرے بھائی وول کے ریبٹس پاکستان میں ہیں ہی نہیں اور کوئی بھی ایمپورٹر اس کو ایمپورٹ نہیں کر سکا مجھے کوئی ایمپورٹر دکھائے کہ میں یہ دیکھو میرے ریبٹس کی آدھا کلو وول نکلی ہے یہ دیکھیں میرے ریبٹس کی اتنی وول نکلی ہے کوئی ایسا ریبٹس مجھے دکھائے جس میں سال سے ایک کلو وول نکل جائے بلفرض ایسا کوئی ہے بھی صحیح ہے نہیں اگن کہوں گا نہیں 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 ایسا کوئی بھی ریبٹ نہیں ہے پاکستان میں جس میں پورے سال میں ایک کلو وول نکل آئے تو ایک کلو وول اگر آپ کے پاس آ بھی جائے تو وہ وول پانچ ہزار کا سیل کر کے کیا کرو گے پانچ ہزار تو آپ کے خرگوش سال میں کھا جاتا ہے فول کا کام نہیں ہے میرے بھائی بنی سیل کرنے کا کاروبار ہے اس کے بچے سیل کرو اس کی بریڈ بڑھاؤ اب بچے آپ سیل کرو گے آپ نے بغیر اگریمنٹ کے انہی واہ بریڈ اٹھا لی کل مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی تو آپ کدھر جاؤ گے مارکیٹ اب ہو گئی پھر تو آپ کے گھر بھی لوگ آ کے آپ کی منتیں ترلے کر کے سے آپ سے ریبٹ اٹھائیں گے لیکن اگر مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی تو آپ اپنے خرگوشوں کو کیا کرو گے بس انہوں نے مرنا ہی ہے اور کیا کرے گا زیادہ ہو جائیں گے آپ ان کو سنبھال سکیں گے نہیں آپ کے پاس اتنے ایکسپیرینس نہیں ہوگا ابھی آپ کہیں گے کہ نہیں ساتھ ساتھ ایکسپیرینس ہوتا جائے گا بھئی آپ کسی فارمنٹ کے ساتھ اٹیج ہی نہیں ہے آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں ہے اور یہ جو فری گائیڈنس ملتی ہیں وہ اپنی پبلیسٹی کے لیے ہوتی ہیں کسی کی رہنمائی کے لیے بہت کم ہوتی ہیں سمجھا گئی ہے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ کہ میں اپنے آپ کو کامیاب کروں لوگ میرے اوپر اعتماد کریں گے کہ یہاں رہی ہے تو بڑا اچھا بند ہے یہ لوگوں کو فری گائیڈ کرتا ہے اور غلط مشوریہ دیتا رہے گا اب ایسے ایسے بے وقوف لوگ ہیں جو یوٹیوب اور فیس بک پر ویڈیو شیئر کریں اپنے پیٹسی ویڈیو بنا کر ہو جائے گا ایسا کرنا ہے اب پرانا فارمر اس پہ ہستا ہے کہتا ہے آئی بے وقوف خود تو گمراہ ہے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے لیکن نیا فارمر کیا کہتا ہے کہتا ہے وہ 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 ما شاء اللہ ما شاء اس کو پتہ ہی نہیں ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں خرگوش کو اگر پیچس لگ جائے تو آپ نے آٹے کا پیڑا بنا کر اس کو کھلا دینا ہے آپ کا خرگوش پانچ من میں ٹھیک ہو جائے گا ایک پیچس والے خرگوش کی ویڈیو بھی بنا دوں گا اور آپ کے سامنے آٹے کا پیڑا کسی دوسرے خرگوش کو دے دوں گا پھر دس من کے بعد ویڈیو بناوں گا یہ لو جی میرا خرگوش ٹھیک ہو گیا اب بندے کہیں گے واہ 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 لیکن میں نے تو لوگ کو گمراہ کر دی نا اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جناب امن خرگوش کو یہ ہو جائے تو آپ نے ایسا کر اس کو پتہ ہی نہیں ویسے اپنے آپ سے جھوٹ بولی جا رہا ہے اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے جا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس خرگوش پڑے ہیں وہ سیل کر ہی نہیں سکتا وہ مداری پند کر رہا ہے اور اسی مداری پند میں کیا کر رہا ہے نئے فارمروں کو جال میں بند کر رہا ہے اس کے پاس چودہ نر پڑے ہوئے ہیں تین مادائے پڑے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ پیر پیر کر کے لے لو وہ بیچارہ کہتا ہے یارہ چار مادائیں دے دو ایک نر دے دو تو اگلا فارمر کہتا ہے نہیں یار آپ چار مادائیں لیں گے ایک نر لیں گے ویلی تو ہوتی مادہ کی ہے پھر آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے اگر آپ کو جوڑا جوڑا چاہیے تو آپ کو دس روپے دینے ہیں لیکن اگر آپ کہتا ہے کہ نہیں چار مادائیں اور دو نر چاہیے ہیں پھر آپ کو مجھے اٹھارہ روپے دینے پڑیں گے اب کیا کرتا ہے اگلا بیچارہ اٹھار روپے ہی دے دیتا ہے کہتا ہے یار پانچ مادائیں دے دو ایک نر دے دو یہ مربانی کر رہا ہے وہ کہتا ہے یار چلو یار لے لو کیا یاد کرے گا تو نایا فارمر ہے اب وہ بیچارہ لے کے جاتا ہے کہتا ہے یہ ماشاءاللہ پانچ مادائیں ایک نر رہے ہیں چھ سات مہینے محنت کرتا ہے زلالت اٹھاتا ہے کچھ مر بھی جاتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو سارے کے سارے نر نکلاتے ہیں اس نے خریدا آٹھ ہزار روپے ایک پیس ہوتا ہے آٹھ مہینے پالنے کے بعد بھی اس کا پانچ ہزار کا نہیں بھکتا کیونکہ نر کی ویلیو نہیں ہے نر آپ کو کتنے چاہیے ہیں خوبصورت خوبصورت کلر میں پانچ پانچ ہزار کے میں آپ کو دے دیتا ہوں آجاؤں اور فیمل تین مہینے کی بچی بیس ہزار کی میں دیں گا بائیس ہزار کی دوں گا بائیس ہزار کی اب وہ آپ کو میں تین مہینے کا نر آپ کو میں دوں گا تین ہزار روپے کا تینہ ہزار والا نر بائیس ہزار کا دے دوں کہ فیمل ہے اور آپ اس کو آٹھ مہینے پال کے بیچیں تو وہ پانچ ہزار کا بھی بڑے مشکل سے جائے گا اور آپ کو پتہ ہے جب پالتے ہیں تو دس خار گوشت لے لو تو چار بچ جاتے ہیں چھے مر جاتے ہیں چھے بچ جاتے ہیں چار مر جاتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کسی عام بندے سے اٹھائے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ کو کیا گائٹ کرے گا پہلی بات تو یہ کہ میرے بھائی قرآن پاک میں ہیں سورت شورا اس لیے نازل ہوئی ہے کہ ہر کام مشورے سے کیا جائے مشورے کے بغیر کوئی بھی کام نہ کیا جائے مشورہ اسی کیوں کہتے ہیں کہ کسی سے پوچھ کے چلنا اب میں جدر جاتا ہوں اگلا بندہ مجھے کہتا ہے فلانے مونٹ پہ فلانے چوک پہ فلانے راستے سے یہ جگہ پہ میں کھڑا آ جاؤ تو میں سیدھا جاتے ہوئے بھی میں اٹھارہ جگہ پہ پوچھتا ہوں ایک بندہ مجھے کہہ بھی دیکھے کہ وہ سیدھا ہے لیکن دس قدم کے بعد پھر پوچھتا ہوں پھر پوچھتا ہوں پھر پوچھتا ہوں بار بار پوچھتا ہوں نہیں نہیں لوگوں سے تب مجھے آسانی ہوتی احتیاطا ایسے فارمر سے پہلے تو آپ نے اٹیچ ہونا ہے کہ وہ آپ کو گائٹ کرتا رہے تاکہ آپ نے جو دس خرگوش لیاں دس کے دس زندہ رہیں ایک بھی آپ کا بیماری کی وجہ سے نہ مرے خیر مرنا اور جینا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن احتیاطی تدابیر تو ہے نا ابھی آپ کا بچہ بیمار ہو جائے اور کو کمرے میں بند کر کے بیوی کو کہو یار اس کو بس ورغلا ہو کوئی دوائی نہیں دینی وہ مر گیا تو بچے کا خون تو آپ کے ہاتھ ہو گئے ابھی آپ کہو کہ اللہ کی رضا سے مر گیا نہیں بھائی آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے آپ پہلے دورہ کا نفل پڑھ عدلہ سے مدد مانگو دس منٹ ویٹ کرو ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے نفل میں برکت نہیں ہے پھر آپ کوئی اور کوئی اسلامی طریقہ استعمال کرو یہ ڈاکٹر تو تیسرے نمبر پہ ہے لیکن آپ کچھ بھی نہیں کریں گے اور بچہ مر گئے تو ہوتا ہے آپ ہوتا مر گئے نا تو احتیاطی تدابیر کرنی پڑتی ہے تو وہ اس کے لئے آپ کو فارمر چاہیے جو آپ کو گائٹ کرتا رہے دوسری بات ہے کہ یہ جو آپ بریڈ لیں گے تو خدا نہ خوادہ جیسے میں نے آپ کو کہا کل مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے تو آپ کیا کرو گے کدھر اتنے لشکر کو سنبھال ہو گے آپ کو ایسا کوئی کانٹریکٹ ہونا چاہیے جو آپ سے خریدتا رہے متواتر بلے پاندہ سو پیسہ ستائی آگے بعد جب بریڈ آئی آپ کو ایگریمنٹ ہونا چاہیے بریڈ تیار ہو گئی سیل کر دی ہم تو لوگوں سے اسی لئے ایگریمنٹ کرتے ہیں اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یا ربی آپ کدھر لے کے جاتے ہیں آپ کو وہ سکتا ہے دماغ میں یہ بات آئے کہ آپ اتنے زیادہ ریبیٹ کیا کرتے ہو آپ بھی یہی شوچتے ہیں کہ میرے بھائی میرے تو آپ کو پتہ ہے چونتیس وارڈ ساب کے گروپ میں کسی بھی کمپنی کے چونتیس اردو کے وارڈ ساب کے گروپ نہیں ہے واحد جمی ریبیٹ فارمی کمپنی پاکستان ہے پھر ایک پرسٹو کا گروپ ہے جمی ریبیٹ کا پھر ایک انگریس کا گروپ ہے پھر ٹیلیگرام کا چینل ہے پھر میرا فیس بک کا گروپ ہے پھر میرے یوٹیوب کا چینل ہے پھر میرے پاس ایسے بھی ہزاروں کی تعداد میں فارمر ہیں جس کے پاس انڈرائیڈ کا موبیل ہی نہیں ہے وہ مجھے ڈرڈک فون پر آپ پہ کرتے ہیں اس کے بعد میرا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے اب دنیا کتنی ہے کتنی بڑی دنیا بڑی ہوئے میں مال ایکسپورٹ کرتا ہوں اب لوگ کچھ پرانے فارمر میرے بات کو کہیں گے کہ ہرے کدھر ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ میں کون سے ملک ایکسپورٹ کرتا ہوں یہ تو آج ہے میرے پاس ابھی بھی میرا اولپنڈیو والے سیٹر پر بیٹھا ہوں آئے مجھ سے ملاقات کریں آج میں اسی پیس ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہوں ان کے سامنے ہی کروں گا نہ کر دیا تو میں کسی مرد کی اولاد نہیں ہوں گا اس کے سامنے ایکسپورٹ کروں گا آجاو جو بھی آنا چاہتا ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں پھر میرا اگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں ہر سال بیس پرسنٹ بڑھاتا ہوں اب کچھ لوگ انہیں اٹھارہ اٹھارہ ہزار روپے کا مجھے جوڑا دیا ابھی مارکیٹ ریٹ کتنا ڈاؤن ہے میں اٹھارہ ہزار کا جوڑا اٹھا رہا ہوں اگلا بند ہے کہتے ہیں یار کیا بے وقوفی کر رہا ہے مارکیٹ ریٹ چھے ہزار ہے آپ اٹھارہ ہزار کا لے رہا ہوں بھئی میرا اگریمنٹ ہے اس کے ساتھ بیس پرسنٹ سالہ نہ بڑا رہا ہوں تو اب میں اٹھارہ ہزار کا یہ پیئر لے کے ایک سے ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتا اس کو سیدھا ڈیریزمنخان والے فارم پر شفٹ کروں گا وہاں پہ میں اس کو تیخانے میں چھوڑ دوں گا یہ چار مہینے بعد بریڈر ہو جائیں گے یا پانچ مہینے کے بعد یہی پیئر پھر میں آپ کو لاکھ اسی ہزار کا سیل کر کے دکھاؤں گا تو اٹھارہ ہزار سے میں نے چھتیس ہزار بھی نہیں بنائے اٹھالیس ہزار بھی نہیں بنائے بہہتر ہزار بھی نہیں بنائے پچھتر ہزار سے اوپر اوپر بناؤں گا تو میں اس طرح گیم بھی کرتا ہوں میرے پاس لا مادود جگہ ہے میرے پاس بہت بڑا فارم ہے ڈیریزمنخان میں میرے پاس بہت بڑا فارم ہے راولپنڈی میں میرے پاس بہت بڑا فارم ہے مانسیرہ میں میرے پاس بہت بڑا فارم ہے کلندر آباد میں میرے پاس اور بھی ایسے کچھ برانچز ہیں پھر میرے نے اپنے سورس آپ کو بتا دی کہ میں اس طریقے سے ان کو ہنڈل کرتا ہوں لیکن جو وول کی بات ہے وول نہیں ہے اور خرگوش رکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہر کوئی رکھ سکتا ہے لیکن صرف آپ کو گائیڈ کرنے والا بات ہو آسان سی بات ہے بچے لینے ہیں بچے لیلو خرگوش کبھی بھی نقصان نہیں کرتا کبھی بھی نقصان نہیں کرتا اس وقت نقصان کرتا ہے کہ آپ کے خرگوش مر نہ جائیں لیکن آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو تو ایسا چانس بہت کم ہے کیونکہ دنیا میں سب سے کم بیماری خرگوشوں میں پہنچ جاتی ہے سب سے کم کیونکہ اس کی لیمٹڈ لائف ہوتی ہے یہ اتنا تیز سرکل ہے کہ خرگوش ہر مہینے بھی بچے دے سکتا ہے رات کو خرگوش نے بچے دے دی صبح اس کو دوبارہ کراس کراؤ اور اگر پرگنٹ ہو گئی پھر اس نے تیس دن کے بعد بچے د دنے اب پرگنسی ٹھہرانا یہ اللہ کے حال میں ہے کراس کرانا ہمارا کام ہے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے اگر فیمل کراس نہیں بھی ہوتی ربڑ ڈال کے کراس کرالو تو تیس دن کے اندر اندر بچے دے دیتی ہیں آٹھ بچی بھی دیتی ہیں چودہ تک بھی بچے دے دیتی ہیں کوئی مقدر ہے بکری کو دے کو سال میں بچے دیتی ہیں گائے سال میں دیتی ہیں یہ مہینے میں بچے دیتے ہیں پرافر تو اتنا ہے اس میں کہ جوہ سے بھی زیادہ پیسے کمائی جا سکتے ہیں لیکن اگر طریقے سے ہو اگر بغیر طریقے دو تو آپ ہیرے جوہرات کا کاروبار بھی کرو تب بھی آپ کو گھاٹا اور خسارے ملے گا کیونکہ جس کا کوئی وہ ہو نہ ہو یہ ان کے منع کرنے والا نہ ہو تو وہ بچے پھر حرامی بن جاتے ہیں ٹھرارتی بن جاتے ہیں لوور بن جاتے ہیں لیکن کوئی بچوں کو اس کی کیر کرنے والا ان کی تعلیم پرورش کرنے والا تو وہی بچے پھر بڑے ہو کر آلم پرورش کرنے میرے بھائی یہ تھا طریقہ آسان سا طریقہ اگر آپ نے بچے لینا ہے بچے لیلو ڈبل قیمت پر تو سیل ہی ہو جاتے ہیں تین چار مہینے کے بعد کوئی بھی دنیا کا ایسا کاروبار نہیں ہے کہ تین چار مہینے میں آپ کے پیسے ڈبل کر دے ایسی بھی بہت سے انیویسٹر ہیں بچے لیلیتے ہیں پھر چار پانچ مہینے بعد ڈبل قیمت پر سیل کر دیتے ہیں ایک بڑھ کا پینجرہ لینا ہے تین فٹ لمبا ہوتا ہے ڈیر دو فٹ چھوڑا ہوتا ہے دو فٹ ہونچا ہوتا ہے آرام سے ڈیر تین ہزار دو ہزار کا مل جاتا ہے اس میں اردت بچے رکھے جا سکتے ہیں بریڈر بھی لیلو تو بریڈر میں بھی فیدہ ہے بریڈر لیلو پچ پنہ ہزار کا لیلو پچ ستر ہزار کا لیلو جتنے والا بھی آپ نے لینا ہو اچھی نسل کا لیلو تاکہ آپ کی فینٹمنٹل بنیاد اچھی ہو گند پہلے سے آپ کو نہ مل جائے نیا فارمر تو میں نے بتایا کہ اس کو گند مل جاتے کوئی دھوکہ ہو جاتا ہے بنیادی طور پر آپ کو مال صحیح مل جائے گارنٹی والا مال مل جائے جیسے ہم دے رہے ہیں ہم تو بارہ سال اپنی بریڈر کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز میں مسئلہ آ جائے آپ کو فری میں ریپلیس کر کے دیں گے آنے جانے کا کراہ آپ کا ہوگا بشرت ہے کہ اس طرح کی چیز ہمارے پاس فارم پر موجود ہو نہیں تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو اچھی چیز لے لو بڑے لے لو بڑوں میں اور بھی فیدہ ہے جناب امون اس کے بچے سیل کرتے جاؤ ایسے بہت سے لوگ ہیں ب باہر ملک میں کاروبار کرتا ہے اس کے پیچھے بیوی بچے اس جوڑے کو پلتے رہتے ہیں بچے آتے ہیں آتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں آہ ابو جی چالیس خرگوش ہو گئے ہیں چالیس میں سے اٹھارہ بڑے ہو گئے ہیں ابو فورا جنابی من دبائی ایسے جدر بھی ویزہ خارج کر کے پاکستان آ گیا وہ جناب ادھر بیٹھ گیا ادھر آرام سے ڈائی تین چالہ روپے مہنہ کا مارا ہے ہر مہینے مجھے بچے سیل کرتا ہے بیٹھا بار ملک میں ایک جوڑے سے اللہ تعالی اس کو اتنے دے دیتا ہے سبر کا پل مٹا ہوتا ہے تو آپ بڑے لے لیں اگر آپ کا گزارہ چلتا ہے تو موسٹ بیل کا بریٹ تھوڑی بڑھائیں اس کے نسل بڑھائیں گزارہ نہیں چلتا تو آپ بھیجتے جائیں بھیجتے جائیں بھیجتے جائیں ایک ہی کلچ میں آپ کے پیسے ساری ریکار ہو جاتے ہیں آپ نے سپوز ایک پچپنہ ہزار اولاد پیر لے لیا مثال دے رہا ہوں کلر کا لے لیا براؤن لے لیا جو بھی اب اس کے آٹھ بچے آ گئے اللہ سروائے بھی ہو گئے تو کیا چالیس ہزار روپے تو میری طرف سے آپ کو ریٹرن ہو گئے ایک اقلاج سے فیمیل نے تیس دن حاملہ ہو کے اس کو برداشت کیا تھا باقی تو بچے خود زمین پر گھوم رہے ہیں خود کھا رہے ہیں خود پی رہے ہیں خود امی کا جوز ملک پی رہے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی آسان کام ہے آسان سا کام ہے ڈرائی فیڈ بنایا بتایا میں نے چاہے ایک کلو گندم ایک کلو جو ایک کلو مکائی ایک کلو چاوی چ چاہے چیزیں مک کر کے خرگوش کو یہ بھی ڈالو سب سارے اسوی کی گاز بھی ڈالو ٹھیک ہے گرمیوں میں اس کے بال اتار لو کلر لگا لو ٹمپریچر کا مسئلہ حل ہو گیا سردیوں میں کمرے کا دروازہ بند رکھو حل ہو گیا پاکستان کے ہر ملک میں خرگوش پالے جا سکتے ہیں بیچنے کا بھی آسان طریقہ ہے ہم لیتے ہیں جنابی میں ہم سیرے کی گاڑی میں رکھوا میں ادھر بچے لے لوں گا آپ کو پیسے بیچ دوں گا بیچنے کا بھی آسان طریقہ جیدہ بیٹھیں ہم گاڑی میں رکھوا دیتے ہیں پیمٹ آن لائن لگا لیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں بھئی لاہور میں لاری اڈے میں گاڑی آ رہی ہے گاڑی کا نمبر ہے اپنا مال وہ سور کر لیتے ہیں سوارہ آن لائن کاروبار ہے ہم مزید ٹریننگ ہم وٹس اپ پہ ٹیلگرام پہ ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں تو میرے بھائی میسیج لمبا ہو رہا ہے یہ آپ کی خاطر میں نے اطلاع لمبا میسیج کیا ورنہ بھی میرے اولپنڈی والے فارم میں آیا ہوں میں ادر سے مال اٹھا رہا ہوں آج تیرہ جنوری دوہزار بیس ہے یہ میسیج جو ریکارڈ کر رہا ہوں ایز ڈیٹ پہ ریکارڈ کر رہا ہوں اور تقریباً راؤنڈ بانڈ نو تاز بج رہیں صبح کے تو رہول پنڈی بھی ہوں ابھی جاؤں گا پھر باپس تو اور آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ ہمارے جمی ریبیٹ کا یوٹیوب کا چینل بھی سبکرائی کر لیں ٹیلگرام کا چینل جین کر لیں اور وٹس اپ کا گروپ میں بھی آپ کو ا ایڈ کر رہا ہوں یا آپ کو ایڈ کیا ہے تو فری ٹریننگ آپ کو ملتے رہے گی لیکن اتیاد ضروری ہے پہلے سوچ کے کام کیا کریں جزاکو ملہ و خائرہ